ناظرین میں اس وقت چوبیس سالہ شمائلہ کے ساتھ موجود ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں کچھ نیکی میں تھوڑا سا اپنا بھی حصہ ڈال سکیں کوئی کسی کے حق میں بہتری ویسے تو ہم پورا سال کوشش ہی کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پر وہ افراد جنہیں واقعی ہماری بے حد ضرورت ہے وہ کھانے تک نہیں پہنچ سکتے کہیں آواز نہیں بلند کر سکتے ہم ان کی پکار بنیں تو جب مجھے شمائلہ کے بارے میں پتا چلا تو یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رویا ہے کہ ایک عورت اتنی بھی بے بس ہو سکتی ہے شمائلہ کی عمر اس وقت صرف چوبیس سال ہے شمائلہ کی شادی ہوئی وہاں اس کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس کے بعد شمائلہ جس حالت میں ہے یہ ہماری ان تمام بیٹیوں کے لئے لمحہ فقریہ ہے جو اپنے گھر میں ظلم سہتی ہیں اور زبان سے سی تک کی آواز نہیں نکالتے شمائلہ کے ساتھ کیا ہوا اسی کی زبان سے جانتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ شمائلہ کو انصاف دلا سکیں شمائلہ آپ کی عمر اس وقت چوبیس سال ہے جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی انیس سال تھی انیس سال عمر تھی آپ نے کتنا پڑا ہے انیس میٹرک کیا ہے کتنی بہنیں آپ کی بہنیں تو ماشاءاللہ ہم زیادہ ہیں کتنی ہیں آٹ آٹ بہنیں ہیں آپ کتنوے نمبر پہ ہیں میں پانچوے ہیں پانچوے نمبر پہ ہیں آپ کی جب شادی ہوئی وہ آپ کی ارینج مارس تھی لوف مارس تھی ارینج ارینج مارس تھی آپ کی آپ کی جہاں شادی ہوئی ان لوگوں نے انگیجمنٹ کی آنا جانا رکھا پہلے آپ کے گھر کے نہیں ہاں جی رکھا کتنا عرصہ انگیجمنٹ رہی آپ کی یہ چھے مینہ رہی شادی یہ بہت جلدی تھی ان لوگوں کو کہ شادی شوہر آپ سے عمر میں بڑے تھے ہاں جی بڑے ہیں کتنے زیادہ بڑے ہیں اندازن یہی کوئی ہوں کہ سات آٹھ سال بڑے ہیں سات آٹھ سال بڑے ہیں آپ سے جی ٹھیک آپ کی شادی کو پانچ سال اب تک بیٹھ چکے ہیں ہاں جی ان پانچ سالوں یا پانچ سال پہلے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے قدموں پر چل کے سوسرال گئی تھی ہاں جی قدموں پر چل کے لیے ہاں جی میں بلکل ٹھیک ٹاک تھی بلکل ٹھیک ہاں جی کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ کی آج آپ اس حل تک پہنچ گئی ہیں میری بیٹی ہونے والی تھی میری کمر پر ٹھیکے لگیتے دو پہلے دن سے بتائیے جو آپ کے ساتھ ہوا پہلے شادی کے صرف آٹھ دن میرے ساتھ ٹھیک رہے ہیں میرے شوہر میرے سوسرال والے پہلے شوہر میرے بہت مارتے تھے مجھے بگر بہت تھی کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی بس پتہ نہیں دیں محق کا مستہ تھا یا کیا تھا ان کو سائکو پیشنٹ تھے ہاں جی اچھا جی پہلے مارتے تھے بگر بہت میں ہلا کے گھر کے ہر کام کرتی تھی ان کو بھی بونگ پائے بنا کے بیشتی تھی جو وہ کام کرتے ہیں اچھا وہ ناشتے کا کام کرتے ہیں اور وہ کتیلے آپ بناتی تھی ہاں جی پتی لے میں ہی بناتی تھی دوتی بیتی سارا کام میں نہیں کرنا تھا پھر میرے بیبی ہونے والا تھا جب بھی انہوں نے میرے سے اسی طرح وزن وغر اٹھوائے علاقے مجھے ڈاکٹر نے منا کیا ہوا تھا پھر میری ڈی انسی ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ میرے تھا تو انہوں نے اسی طرح وزن وغر اٹھوائے مجھے مارتے بہت تھے پھر میری ڈی انسی آپ کے حمل کو ضائع کروایا گیا اپریٹ کیوں کروایا کیا چاہتے تھے آپ کے گھر والے آپ کے شوہر آپ کے سسول والے ان کو الٹرسون میں پتا چل گیا تھا کہ بیٹی ہے بیٹی نہیں چاہتے تھے پھر انہوں نے آپ کے سرجری کروایا آپ کی زبردستی اچھا اور پھر آپ کو انجیکشنز دیئے گئے ہاں جی میں بلکل ٹھیک 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 دیئے میں اپنے پیروز سے چل کے ہسپٹل گئی ہوں تو مجھے وہاں پر انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا تو میرا اپریشن کر دیا انہوں نے کامر میں دو ٹھیکے اس وقت لگتے میرے اچھا بیٹی تو میری ماشاءاللہ ٹھیک تھی پر وہ بہت چھوٹی تھی ابھی ایک کلو کی تھی جب ہوئی تھی تو مجھے ہسپٹل میں رکھا ہاتا انہوں نے گیارہ دن تکریب انہوں نے ہسپٹل میں رکھا ہے ابھی بگن رول نہیں ہو رہا تھا پھر اس کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی جب بھی کوئی بھی نہیں رہا میری بہن ہی میرے ساتھ رہت دی تو مجھے گھر سے نکال دیا بیٹی پیدا ہونے پہ میں جب سے ہی پیدا ہوں نہ ہل بھی نہیں سکتی آپ دو سال سے ایسے ہی پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں ہاں جی یعنی آپ سیدھا نہیں لیٹ سکتے اس کی وجہ کیا ہے کامر پر ٹیکے لگتے ہیں اس کی وجہ سے نیچے کا حصہ ختم ہو گیا ہے آپ کا شوہر اپنی بیٹی کو دیکھنے یعنی جو بچی کا باپ ہے وہ بلی بچی کو دیکھنے تک نہیں آیا نہیں کبھی نہیں آیا کبھی دیکھا بھی نشکی فارن کرنے کی ہاں جی بہت کی باپ کرنے کی ہاں جی سوسرال میں کون کون ہے آپ کے ساس سوسر نندے دیور ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں نندے ہیں آپ کی آپ نے پوچھا نہیں کہ مجھ پہ یہ ظلم کیوں پوچھا تھا جب دی مجھے انہوں نے مارا اسپٹل میں آکے ہاں جی کیوں بس احمد رکھیں احمد رکھیں آپ نے بہت حمد دکھائی اب تک حمد رکھیں کیوں مارا انہوں نے بیٹی پیتا ہونے پہ آپ کے ہسپٹل میں جب نندے اور ساس اس سرائے ان کے سامنے پورتی دیکھی ہاں جی تو آپ نے کہا نہیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے جی میں نے کہا تھا ہاں بس دماغ کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ انہیں اللہ بھی ترجام تھا ابھی آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق بھیج دی وہ بیٹی جو آج اپنی بیٹی کو اٹھا نہیں سکتی اس بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے یہ ماں ٹھیک ہو جائے اس لیے دل کھول کر دیجئے شاید آپ کا دیا ہوا اس نندی ماسوم کا مستقبل سوار دے شمائلہ کا مستقبل سوار دے اور اسے ایک بار پھر سے وہ زندگی میل جائے جس کا یہ حق رکھتی ہے اور جس کے لیے وہ ماسوم بچی حق رکھتی ہے جو اس سے پیدا ہوئی ہے شمائلہ کی بیٹی کا نام کیا ہے حورین حورین بہت سوال دوں پر میں ہل بھی نہیں تکتی جس ہسپٹل میں لے کے گئے اس کا نام کیا تھا نام نہیں مجھے وہ کلینک کوئی سیٹیفائیڈ ڈاکٹر کا تھا ہاں جی داکٹر سے ملی آپ پراپر ڈاکٹر تھے یا کوئی ڈسپنسر وغیرہ تھے ڈیسپنسر ہی تھا شاید کوئی ڈسپنسر تھا نام جانتی ہے اس کلینک کا نہیں نام نہیں مجھے کہاں پہ تھا دوڑی تھا کافی گھر سے ان کی کافی دھوڑتا مجھے ماننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں میں تو پہلے ہی مریو ہی ہوں نہ میں زندہ میں ہونا میں مرہا ہوں ہمیں مجھے تو زندہ ناشن لوگ نے بنا دیا میں تو ہل بھی نہیں سکتی آپ کے سسرال میں سے آپ سے کوئی ملنے آیا اس کے بعد نہیں کوئی بھی نہیں آیا دھمکی دینے کے لیے کوئی چل کے آیا ہاں جی دھمکی دینے کے لیے آئی ہے میری ساس آگی ہے ہاں جی میں سکرین شورٹ دے دیتی ہوں ہاں جی مجھے میری بہنوں کے گھر خڑاب کریں گے اور مجھے ماننے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ میں تو پہلے مریو ہی مجھے کیا ماریں گے وہ لوگ میں انصاف چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو میرے ابو جاتے ہیں تھانے میں لیکن تھانے والے بھی نہیں سنتے کیوں نہیں سنتے وہ بھی نہیں سنتے وہ کمپلینی نہیں لکھتے ہیں دھرم پورا کھانا دھرم پورا لگتا ہے ہاں جی آپ کے والد وہاں پہ کتنی بار گئے ہیں چار پانچ بار گئے ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا نہیں کسی نے